ساون کے چوتھا سوموار پر ہم آپ کو ساون کی مہمہ کے بارے میں بتا رہے ہیں ویسے ساون کا پورا مہینہ شیو آرادنا کمانا جاتا ہے لیکن سوموار کا بہت زیادہ ہوتا ہے سوموار کے دن کیسے کریں شیو پوجا جانیں گے پنڈی جی سے لیکن اس سے پہلے آپ کو پورے دیش میں بم بم بھولے اور ہر ہر مہادیب کی بونج دکھا رہے ہیں دیکھیں مہادیب کے جو ترلنگوں میں بکتوں کی کتار کس پرکار ہے سبھی بھولے شرنکر کی پوجا ارچنا سے انہیں خوش کرنے کے لیے جھٹے ہوئے ہیں آشربات پرابت کر رہے ہیں کاشی وشونات مندر میں مہادیب کا بھو شرنگار ہوا اور اجینمی مہاکال کی بھس مارتی ہوئی اسی طرح بابا دھام دیو گھرنی بھی بھگتوں نے بھگوان بیدنات کی پوجا ارچنا کی دلی میں دیکھئے تصویریں چاندنی چاک ستھت گوری شرنکر مندر میں سبی سے بھگتوں کی بھیڑ درشن کر رہی ہے پریاغ راج میں من کا مہنشور مندر میں سبی سے بھگتوں کا تانتہ لگا ہوا ہے آنٹوں میں بیل پتر دھتورا بھگت مہادیب کا جلا بھی شک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پورے دیش بھر سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں آستھا کا سہلاب ہر طرف نظر آ رہا ہے ہمارے سمواد آتا بھی ہمیں لگاتار وہ تصویریں دکھا رہے ہیں منیشہ شلپی ہمارے ساتھ بنے ہوئے اور دھرمیندر بھی ہم ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دھرمیندر سب سے پہلے اب آپ کی پاس آنا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے ممبئی میں آستھا کا کیسا سہلاب ہے بلکل میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو جلنے سے نکیت دوارہ میں یہ بتانا چاہوں کہ کس طریقے سے صوبے سے ہی یہاں پر ایک اچھی خاصی کتار لگی ہے شدھالو کی اور ہر کوئی جو ہے بابا کے پاس پہنچنا چاہ رہا شیولنگ کے درشن کرنا چاہ رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ مندر سے پوجاری اس سمیں ہمارے ساتھ ہیں اور آج کا دن کیوں خاص ہے اور کیوں ایک بڑی تعداد میں شدھالو یہاں جھٹ رہے ہیں آخر کیا چاہتے ہیں وابا سے کس طریقے سے مرادے پوری ہو سکتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں پنڈی جی بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کا دن چوتھا سموار اتر بھارتیوں کے لیے کتنا زیادہ خاص ہے شدھالو کے لیے کیا کہیں گے اپنے درم میں سب سے زیادہ سراؤن مہینہ پویتر مانا جاتا ہے سراؤن سوموار میں شیو جی کا زیادہ شدہ پوزن ہوتا ہے شیو جی کا پوزن کرنے کے لیے بہت شدہ لوگ بھکت آتے ہیں اور اپنے یہاں درشن کرنے کے لیے پوزا آرچانہ درتے ہیں لیکن ایسا کیا آج شیو جی کو چڑھا دیں کہ بھکتوں کی منو کامنا جو ہے وہ پوری ہو جائے جا دودھ اور آج کا دین تیل چڑھانے کا آج کا دین ہے آج تیل اور دودھ زیادہ پڑھ کے چڑھا کے بیل پھول اور دھترے کا پھل بیل پترہ یہ سب شیو جی کو چڑھتے ہیں آج سوپے سے آپ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ شیو جی کو چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں سوپے سے پوزا پاڑ چالو ہے کیا کچھ کر چکے ہیں ابیتاک ردرابشے سب کا گھر کرواتے ہیں جو بھکت آتے ہیں ان کا جتنا آتے ہیں جو اچھا ہے جن کا ان کا سب کا ردرابشے کروا دیتے ہیں آج کوئی کلر کا کپڑا بھی پہنا جاتا ہے جسے ایسا کچھ شیو جی کے لئے زیادہ کرکے سپیت کروستر پہنا جاتا ہے جن لوگوں نے ورت رکھا ہے آج کے دن ان کے لئے کیا ویشش سندے سے آپ کے پاس سب بھکتوں کو شوبہ کامنا ہے اور اپنے دھرم میں جو ہندو دھرم ہے اس میں سب سے زیادہ سراؤن ماس ہے اور یہ سراؤن سو موار سب سے زیادہ خاص ہے شوب سائد بھی آج ہوتی ہے کونسا سمیں بہت زیادہ اچھا ہوگا کہ بھگوان کے پاس پہنچ جائیں بابا جی کے پاس اور اس کے بعد ان کی منتیں پوری ہوں آج پورا دن صبح سے شام تک کسی دن کسی ٹائم پہ جا کے درشن کروا سکتے ہیں اگر کوئی ایک بڑیاں سممنتر تھوڑا ہمارے تمام درشک لاکھوں کروڑوں درشک ہمیں سن رہے ہیں آج جو شنکر بھگوان کے لئے کوئی ایک اچھا سممنتر ہو جائے پنڈی جی کوئی منتر پڑھئے دیای نتکا مہیشم رجگرم چاروچند راوسانتنان گلپ جلنگم پرشوم رگو ورابیدی سمبرسننم بدماسنم سمنداتا ستم رے بیعکر قردیوسان لکل ابنم بشا وکرم دیدم سامب سدا شوائن مہا دیای آمین اون مہا پاروتے پتے یہ درمک دراب آپ نے کہا اپتر بھارت میں تو گھوں گا اپتر بھارت نہیں سموچا ہندوستان کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کچھ یوں ہی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں شلپی آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ ایک برد تصویریں دکھا دیجئے اور بتائیے کہ آج صبح اگر ہم پٹ کو سمجھے کس پرکار کتنے بجے پٹ کھل جاتے ہیں اور کب سے بھکتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کتنا وقت لگ جاتا ہے ایک شرد دھالو کو مندر پرمائسز میں اور لائن میں لگ کر درشن کرنے تک کا جو سمائے ہوتا ہے دیکھیں ساون کے پورے مہینے میں ہی یہاں بھکتوں کا تاتا لگا رہتا ہے میں چاہوں گی کہ میرے ویڈیو جنرلیس روحیت مشراب کو درشن دکھائیں کہ کتنی دور تک بھکتوں کی یہ کتار ہے اور یہاں پر بھوڑ میں کپاٹ کھل جاتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہر مہادیو کا جو ادھوش ہے وہ ہو رہا ہے بھکت اتصاہ سے مہادیو کو اپنے آرادی کو پرسند کرنے کے لیے آئے تو ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ اتصاہیت ہیں آج ساون کا سوموار ہے آپ کتنی دیر پہلے آئی ہیں آدھے گھنٹے پہلے ہم آئے ہیں آدھے گھنٹے پہلے آئی ہیں تب تو یہ صحبہ گیا ہے کہ درشن بہت اچھے سے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں ویوستہ جو ہے وہ کی ایک شردھالو کو ایک تھوڑی در کے لیے ہی رکھنے دیا جا رہا ہے کیونکہ جس سے یہ ویوستہ پوری بنی رہے اور بہت زیادہ لوگوں کو باہر انتظار نہ کرنا پڑے یہ بتائیے کہ ساون کے جو سوموار ہیں وہ بشیش ہیں اور اس بار پانچ سوموار تھے تو کتنا بہت بشیش ہے پانچ سوموار پڑے ہیں نا اسی لیے پانچ سوموار پڑے ہیں آپ بتائیے آپ کب سے اس مندر میں آ رہی ہیں اور منکامیشور بھولے بابا کرپا ہے ہر سال مجھے ہمیں بلا لیتے ہیں ہم آ جاتے ہیں ہر سال بلا لیتے ہیں بیلکل بیلکل کی کرپاس ہم پھر سے آئے ہیں یہاں پر آپ بتائیے کہاں سے آئے ہیں ہند نگر سے چنگی آلم بھگ سے دور سے آپ کبھی آئے ہیں اور ساون میں سوموار کو آتی ہیں یا اس بار نہیں ہر میسہ آتے ہیں بینا سوموار کا بینا ساون کا بھی ہر سم ہے